اسلام علیکم میں ایک لاز سبجیکٹ فیزیکس چیپٹر نمبر ٹو کائنیمیٹکس ٹاپک ٹرمز ایسوسییٹی پیت موشن پوزیشن ایک سرٹین پلیس سے جو لوکیشن ہے یہ ریفرس پوائنٹ سے اوبجیکٹ تقرید تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پوزیشن کہتے ہیں اوریجن ہمارے پاس کے ریفرس پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے یہ سٹریٹ لائن ٹھیک ہے تو یہ کیا شو کر رہی ہے پوزیشن کو شو کر رہی ہے اب جیسے ہم لیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوم اور یہاں پر ہمارے پاس کیا اوبجیکٹ کیا سکول تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹریٹ لائن تو یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے پوزیشن آپ یور سکول فرام یور ہوم کہ سکول سے جو گھر تک کی جو یہ سٹریٹ لائن ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے سکول سے گھر یہ گھر سے سکول تک کی پوزیشن کو بتا رہی ہے اب ہم نیکسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسٹنس ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس لینڈ آف پہ پاتھ بیٹوین ٹو پوائنٹس اس کا ڈسٹنس ٹو پوائنٹس کے درمیان جو لینڈ آف پہ پاتھ ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں ڈسٹنس کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس ہوم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس سکول ہے اب اس کے لئے اب جب ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہمارے پاس بہت سے بات ہوتے ہیں ہمیں جانے کے لئے بہت سے راستے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس طرف سے بھی گھر آجے گا اس طرف سے بھی آجے گا یا اس طرف سے سکول آجے گا ہم اس طرف سے بھی جا سکتے ہیں تو ہم اب یہاں پر ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کونسا پاتھ چوز کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس یہ اگر ہم نے اس پاتھ سکھ جا رہے ہیں ہوم سے سکول تو یہ ہمارے پاس کی آجے گا ڈسٹنس آجے گا ٹھیک ہے لینڈ آف پات بیٹوین ٹو پوائنٹس لیکن ہمارے پاس ایک شارٹس ڈسٹنس بھی ہوتا ہے کہ ایک شارٹس پاتھ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ڈیریکٹ جا سکتے ہیں بجائے یہ کہ ہم ایک لمبہ راستہ چوز کریں تو جو شارٹس ڈسٹنس ہوتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اب یہ ہمارے پاس کیا تھا long path جسے ہم distance کہہ رہے تھے اور یہ جو shortest distance ہے یہ shortest path ہے یہ ہمارے پاس کہا جاتا ہے displacement جو direct path ہے ہمیں پتہ ہے shorter distance between two points is called displacement دو پوائنٹس کے درمیان جو shortest distance ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے displacement اب displacement اس میں وہ کس کے ساتھ اوپر depend کرتا ہے ایک magnitude اور direction پھر اس میں ایک magnitude بھی ہو نیچے اور direction بھی اب جس طرح ہم displacement اب وہ میٹر میں اگر کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے مجیر تو جیسے وہ ہم کہیں گے کہ ایک میٹر ہے ٹین میٹر ہے تو وہ magnitude ہمارے پاس کیا جگہ ہے میٹر ساتھ میں direction بھی ہمارے پاس کہ ہم north two parts north جا رہے ہیں یا east جا رہے ہیں and so on ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ بھی ہمارے پاس magnitude اور direction انجھے ہی ٹھیک ہے اس کی definition ایسے ہوگی displacement is the shortest distance between two points which has magnitude and direction displacement ہمارے پاس ویکٹر کانٹیٹی ہے کیوں کیونکہ ویکٹر کانٹیٹی کی definition میں بھی ہم نے پڑا تھا کہ magnitude اور direction ہونے چاہیے تو یہ ہمارے پاس ویکٹر کانٹیٹی ہے اور ہمیں پتہ ویکٹر کانٹیٹی کو کیسے denote کرتے ہیں arrow سے show کرتے ہیں یا bar سے line سے تو یہ ہمارا topic ساتھ آپ نے سے یاد کرنے thank you موسیقی